اسلام علیکم دوستو علیزے کچن گارڈر میں خوش آمدیر یہ دیکھیں پیارا پیارا پلانٹ جس سے انٹریشم کہتے ہیں اس کے بہت خوبصورت بھول ہوتے ہیں دیکھیں اور یہ کافی شیڈ میں آتا ہے یہ بیج سے لگایا جاتا ہے اس کا بیج ہوتا ہے جو مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے جو خردرا سا ہوتا ہے اس کو آپ اگر گھر کی مٹی تیار کی ہوئی جس طرح کمپوز اور گوبر کی خاد اور کوکو پیٹ میں ملا کے گارڈن کی مٹی ڈال کے خود تیار کرتے ہیں تو اس میں لگاتے ہیں یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے یہ جب دو ہفتے کا ہو جاتا ہے تو یعنی تین سے چار انچ کا جب ہو جاتا ہے تو اس کو آپ الگ سے بسکٹ وغیرہ میں یا ہنگنگ میں لگا سکتے ہیں یہ کافی کلر میں ہوتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ ڈارک اورنج ہے یہ لائٹ اورنج ییلو ریڈش اورنج اس طرح کے اس میں ہوتا ہے کلروں میں ہوتا ہے اس کو آپ ہنگنگ باستر میں لگائیں تو بہت اچھے سے یہ کرتا ہے اور نیچے لٹھتی ہیں اور اس میں بہت سے پھول اچھے لگتا ہے ہنگنگ باستر میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کو آپ ایک مہینے کے بعد اگر لکوٹ فٹلائزر دیتے رہتے ہیں تو اس کے بیج بہت طاقتور بھی ہوتے ہیں جو بیج آپ نے خود تیار کرنے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بہت اچھے بیج تیار ہوتے ہیں اگر نرسری سے آپ لینا چاہتے ہیں وہاں سے بھی یہ ایزی لی مل سکتا ہے اس میں جب آپ یہ لگاتے ہیں تو اس وقت خواد کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ بیج لگاتے ہیں جب بعد میں اگر آپ اس کو ایک مہینے کے بعد پلانٹ کو دوسرے گملے میں ڈالتے ہیں تو ایک مہینے کے بعد اس کو لکوٹ فٹلائزر ڈالتے رہیں اس کے علاوہ ڈی اے پی خات جو ہے اس کے چند دانیں اگر ڈالتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے ہنگنگ باسکیز میں اس کی لٹکیوی جو پتے ہوتے ہیں اور پھول ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کے پتوں کی بھی لک بہت خوبصورت ہے دیکھیں یہ پتوں سے ہی بہت پیارا لگتا ہے جب پھول نکلتے ہیں اس کی اور لوگ نکلاتی ہے یہ ستمبر میں گروہ کیا جاتا ہے ستمبر اور یہ مارچ اپرل بلکہ مئی تک یہ پھول دیتا ہے اس کے آپ پہنگنگ باسکیز بنائیں بڑی کیاری میں لگائیں اور اس کے علاوہ جو بھی آپ جو جس طرح یہ بارڈر ہوتا ہے دیوار کا جیسے دیوار کے اینڈ پہ اگر آپ جہاں پلر بنا تو وہاں پہ اس کو لکھیں تو وہاں سے بہت خوبصورت لگتا ہے بیل کے ساتھ اگر آپ جو بھی بیل لگائی ہوئی ان بیلوں کے ساتھ لگائیں تب اچھا لگتا ہے جس طرح یہ بڑے پوٹ ہیں جس طرح یہ ہے اس میں اگر آپ نیچے کی سائٹ پہ لگائیں یہاں پہ تو وہ نیچے کو لٹکے گا اور خوبصورت لگے گا اس میں بھی لگ سکتا ہے اس میں بھی لگ سکتا ہے اس کی کیر جو ہے بہت اس کی زیادہ کیر نہیں کرنی پڑتی ہے بس ایک مہنے بعد آپ لیکوٹ کوئی سا بھی سبزیوں والا پتوں والا گوبر کی خات والا کچھ بھی ڈالیں تو یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ دیکھیں میرا میرا تھوڑے پودے سارے خراب ہو رہے ہیں کیونکہ میرے یہاں جو کام چل رہا ہے اس وجہ سے یہ دیکھیں اس کی وجہ سے میں یہ پودوں کا خیال نہیں رکھ پا رہی اور نہ ہی ویڈیوز صحیح لگا پا رہی ہیں دیکھیں اور یہ دیکھیں گلاب کی نئی نئی کلیاں نکل رہی ہیں دیکھیں کتنا اچھا گلاب کھل رہا ہے یہ ٹرماتر کے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ان سب میں میں لیکوٹ فٹلائزر ہی ڈالتی ہوں لیکوٹ فٹلائزر اگر آپ ڈالتے ہو اس سے ان کی بیچ کی جو طاقت ہوتی ہے جب آپ سیٹ وغیرہ بناتے ہیں وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں وہ جب آپ لگاتے ہو تو اس میں گروہ کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے ان کو باہر نکلنے میں اس کے علاوہ صرف میری یہ تھوڑا سا کام کی وجہ سے سارے جو ہیں پودے وہ خراب تو نہیں ہے بس ان کی اتنی شائننگ اور وہ سیٹنگ صحیح سے نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ دو ہفتے کے بعد یہ سب صحیح ہو جائے گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں جس یوم خوش ہو جو Zukو شیف کریں شیئر کریں لگی چا خوشビن پڑھنے ڈیو ڈلا핑